تو دوستو آج ہو گیا ہے کئی سپتمبر 2020 بیہر سمیت دیج دنیا کی بڑی اوتارہ سمچار لے کے آئے ہیں صرف آپ کے لئے چلی فرافت خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو اب تک سبسکائب نہ کیا ہو تو فرافت چینل کو سبسکائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کریشی بل کو راحل گاندی نے بتایا موت کا فرمان کاؤنگریس نے کہا آج بھارتی لوگتنت کے لئے کالادین اجیہ آپ کو بتا دی گئے کاؤنگریس نے سنسط سے کریشی سمبندی ویدھیکے کو منظوری ملنے کے بعد رویوار کو انہیں کسانوں کے خلاف موت کا فرمان قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ نیموں اور سنسطی پرمپراؤں کی اوہلنا کر کے ان ویدھیکوں کو منظوری دلائی گئی پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگتنت ویرودی اور اسنسدے ویہوار کے لئے ویپکشی دل راج صباح کے اپ سباپتی حریبنش کے خلاف عوشواس پر ستاؤں لائیں گے کاؤنگریس کے پروی ادخش راحل گاندی نے ٹوٹ کیا جو کسان دھرتی سے سونا اگاتا ہے مودی سرکار کا گھمن اسے خون کے آسو رولاتا ہے راج صباح میں آج جس طرح کرشی ویدھیک کے روپ میں سرکار نے کسانوں کے خلاف موت کا فرمان نکالا اسے لوگتنت شرمیندہ ہے اس کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ پارٹی کے موکھ پروکتہ رنڈیب سروجہ وارا نے کہا ہے اور روپ لگایا ہے کہ پردھام منتی دیش سے جھوٹ بول رہے ہیں وہ کسان ویرودی ہے وہ کھیتی پر آکرمن کر رہے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر اوپ راشت پتی اور راج صباح چیئرمن ایم بینکیہ نائیڈیو ان سانسدوں کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں جنہوں نے رویوار کو کرشی صدار ویدھیک کو پارٹ کرائے جانے کے دوران صدر میں ہنگامہ کیا ہے ان سانسدوں نے ویل میں آکر نعرے بازی کرتے ہوئے بل کی کوپی فاریہ اور آسن کے مائک کو بھی توڑ ڈالا اس کے علاوہ رول بک کو بھی اوپ صدا پتی پر اچھال دیا گیا ترمون کانگریس سانسد ڈیریک اوبرائن کانگریس سانسد ریپون بوڑا آپ سانسد سنجے سنگھ اور ڈی ایم کے سانسد تیروچی شیوہ کو اوپ صباح پتی ہری ونس کے پوڈیا مائک کو جھرپٹے دیکھا گیا ان سانسدوں نے آسن کے نزدیک آ کر نعرے لگائے اور کاغذ بھی فارے ٹی ایم سی سانسد نے تو رول بک کو اوپ صباح پتی پر اچھال دیا ہنگامہ اتنا ادھک بڑھ گیا کہ صدن کی کاروائی کو کچھ دیر کے لیے اس تھگت کرنا پڑا آج کی تیسی وڑی خبر شلسان سنگھ راجپوت کے کیس میں سلمان خان کرن جوہر سمیت آٹھ لوگوں کو کوٹ کا نوٹیس ساٹھ اکٹوبر کو پیش ہونے کا دیا آدھش جیہ آپ کو بتا دیں کہ بولی وڈ ایکٹر شلسان سنگھ راجپوت کیس میں داخل پونر ایک چنواد پر بیہار کے مجفرپور کے کوٹ میں سنوائی کے بعد نوٹیس جاری کیا گیا ہے جیلا جج نے شلسان سنگھ کے معاملے میں بولی وڈ ایکٹر سلمان خان فلم میکر کرن جوہر، عدیت چوپڑا، ساجد ندیہ والا سنجے لیلا بھنسالی، بھشن کمار اکتا کپور اور دینیش کو نوٹیس جاری کیا ہے ان سبھی لوگوں کو ساتھ اکٹوبر کو خود یا فیر ادھوکتہ کے مادیم سے اپستیت ہو کر اپنا پخش پیش کرنے کا عادش دیا گیا ہے مجفرپور کے وکیل صدیر اوجا نے شسان سنگھ کی موت کے بعد مجفرپور سی جیم کورٹ میں سترہ جون کو پریواد داخل کیا تھا صدیر اوجا کے پریواد پر ہی کورٹ نے سلمان خان کرن جوہر سمیت آٹھ لوگوں کو کورٹ میں پیش ہونے کے لیے کہا ہے ان سبھی سیلیبریٹی کو اس سممند میں ڈسٹرک کورٹ دوارہ نوٹیس بھیجا جا چکا ہے صدیر اوجا نے شسان سنگھ راجپور کی موت کے لیے ان سبھی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے آئی پی سی کے دھارہ 306, 504 اور 506 کے تحت شکایت درج کروائی تھی آج کے چوتھی پر ایک خبر بیہار میں اکٹوور نومبر کے مہینے میں چناؤں ہونے ہیں ایسے میں سبھی راجنیتک پاٹیا نے اپنے چناؤںی سممندی گتیویدیا کو بڑھا دیا ہے وہیں راشتے جنتا دل کے نیتت والا مہاگڑ بندن مشکل میں نظر آ رہا ہے بھاگپا مالے کا نیترت راجت سے ناراض ہے کیونکہ پارٹی نے اسے کیول سات آٹھ سیٹ دینے کا آفر دیا ہے وہیں لیفت ترپن سیٹوں کی مانگ کر رہا ہے ورطمان میں پارٹی کے تین ویدھائک ہے آپ کو بتا دے کہ بھاگپا مالے کے مہا سچیف دیپانکر بھتی اچارے نے شنیوار کو کہا ہے کہ ہمیں دی جانے والی سیٹوں کی سنکھیا کافی کم ہے اور یہ سویکارے نہیں ہیں ہم نے راجت سے اس پرستاؤ پر پورن ویچار کرنے کے لئے کہا ہے لیکن اب ہم ترپن سیٹ سے ادھک سیٹوں پر چناؤ اکیلے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں یدی راجت آنے والی کچھ دیروں میں سکراتمک پرتی گڑیا نہیں دیتا ہے تو ہم گڑ بندن کے بارے میں سوچیں گے فیلال گیند راجت کے پالے میں ہیں آج کی پانچکی بڑی خبر آل انڈیا مزلس اتحاضر مسلمین کے اور انگرباد سے لوگ سباستان سے امتیاز زلین لوگ سبا کے اندر مزدور اور تبلیغی جماعت کو لے کر سرکار پر سادہ ہے نشانہ آٹھ میں دو ہزار بیس کی وہ صبح مجھے آج بھی یاد ہے جب صبح صبح مجھے فون آتا ہے اور یہ جانکاری ملتی ہے کہ سولہ مزدور جو مدیہ پردیش جانا چاہ رہے تھے وہ ٹرین کے نیچے آ کر کچل کر مر گئے میں جب وہاں پر اس جگہ کے اوپر پہنچا جہاں پر یہ مزدوروں کی موت ہوئی تھی تو وہاں پر پولیس والے تھے میں نے کہا کہ کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ باڈیز کہاں پر کس اسپتال کے اندر لے جایا گیا ہے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ لاشیں ابھی بھی وہیں پر پڑی ہوئی ہے لاشوں کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے گوش کے ٹکڑے وہاں پر پولیس والے تھیلوں کے اندر بھر رہے تھے یہ حالت تھی اس دن ٹیلیویجن کے اوپر یہ خبر چلائی گئی کہ ایکسیڈنٹ کے اندر سولہ مزدوروں کی موت گئی موت ہو گئی لیکن میں اس دن بھی کہا تھا ایک بار پھر سے آج یہاں پر دور آتا ہوں کہ وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ ہتیا تھی اور وہ ہتیا کے ذمہ دار ہم سب لوگ ہیں جنہوں نے ان مزدوروں کو سڑکوں کے اوپر چھوڑ دیا تھا یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ اسی دن اخبار کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ ویدوشوں میں رہنے والے جو بھار دیا ہے ان کے لیے ویشیش پلین چلائے جائے گے کیا یہ مزدوروں کو ہم نے مرنے کے لیے سڑکوں کے اوپر اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ان کی یاد ہمیں صرف الیکشن کے وقت میں آتی ہے اور ان کے لیے جو ویدوشوں کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے ویشیش پلائٹ کا پرابندن کیا گیا تھا ادھیکش موڑے میں منطری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں آج 6 مہینے کے بعد کیا ہندوستان کا ایک بھی شہر یہ دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس آج پورے وینٹی لیٹرز ہیں ہمارا میڈیکل انفراشکچر پوری طرح سے سکشم ہے آج بھی منطری جی جس شہر کے اندر وینٹی لیٹرز ہیں جس ہاسپٹل کے اندر وینٹی لیٹرز ہیں وہاں پر ڈاکٹرز نہیں جہاں ڈاکٹرز ہیں تو وہاں آکسیجن نہیں اور جہاں پر وینٹی لیٹرز بھی ہے آکسیجن بھی ہے ڈاکٹرز بھی ہے تو وہاں پر بیٹس ایویلیبل نہیں ہے جب ہم نے آپ سے وینٹی لیٹرز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ نہیں تھالی بجا لو جب ہم نے آپ سے پوچھا کہ ڈاکٹرز نہیں ہے آکسیجن نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ دیا جلالو اندھیرہ کر لو آج جب جی ڈی پی اتنا گر گیا ہے تو ہم سرکار کی طرف سے ایک فرمان سننا چاہ رہے ہیں کہ کب آئیں گے وزیر آزم اور یہ اعلان کریں گے کہ اب سڑکوں پر نکلو دھول بجاؤ اور یہ اعلان کرو کہ اٹھ جی ڈی پی اٹھ جی ڈی پی جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ گو کرونا گو کرونا کے نام کے اوپر ہم نے اپنا مزاق پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے یہ کیا تھا آج چائنہ کے اندر اس بیماری کا جنب ہوا ایٹلی بریزل سپین کے اندر یہ پلی بڑی جیسے ہی بھارت کے اندر آئی سدن کے اندر بیٹھے ہوئے ایک سانسد یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری دیش کے اندر پھیلی تو تبلیخی جماعت کی وجہ سے پھیلی اگر خصوروار کوئی تھا تو اس کے اوپر آپ کی سرکار ہے آپ لیجئے اس کے اوپر کاروائی لیکن اس طرح ایسے موقع کے اوپر جب لوگوں کی جانے جا رہی تھی اس وقت ہم ہندو مسلمان کر رہے تھے چارے ٹیلیویشن چینل کے اوپر یہ دکھایا جا رہا تھا کہ یہ بیماری ہندوستان کے اندر پھیلی ہے تو ایک تبلیخی جماعت کی وجہ سے پھیلی ہے اگر کسی کی طرف سے کوئی غلطی تھی تو آپ بولیے آپ کی سرکار ہے لیکن ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں سمجیہ سی پلیز کنگو یہ ایک دو منٹ ادھیکش مہدے آج ہمیں معلوم ہے کہ سنکر گہرا ہوا ہے ہم سرکار کا پوری طرح سے ساتھ دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم وپکش کے اندر ہے تو ہم ہر چیز کے آلوشنا کر رہے ہیں آپ نے محنت کیے ہیں کوشش کیے ہیں لیکن جس طرح کے جو فیصلے لیے جا رہے تھے ایسا لگ رہا نہیں تھا کہ یہ ملک کے اندر لوگ تنتر ہیں بلکہ تانہ شاہی ہے کہ چار گھنٹے پہلے آ جاؤ کہہ تو کہ چار گھنٹے کے بعد دیش بند ہو جائے گا اور دیش بند کر دیا گیا ہے آج اگر یہی حالت رہی تو ادھیک مدر 30 سیکنڈ سر آج یہی حالت رہا آج کی چھٹی بڑی خبر جاب سوپے پپو یادر سادھا موڈی سرکار پر نشانہ چاہے ریلوے کی وکریوں ریلوے کے ایگزامنیشن کے بعد لگ بھگ ایک لاکھ بچہ تھرس تھرس کے مر گیا آپ نے جوائننگ نہیں کر آئے آپ سارے اسٹیشنوں کو ادانی کے ہاتھ بھیج دیں آپ نے لگ بھگ چیزوں کو پرائیویٹیشن کیا اسی کورینا ویرس کے لیے آپ نے بھارت کی ساری لوگ تانتری ملیوں کو سماک کر دی موڈی زی کسان مرتا تو کیا نہیں کرتا آپ نے انتیم کل ٹھوک دی بھارت کی سب سے بڑی جی دی پی دینے والی کسان کی زندگی کو آپ نے تباہ کر دی یہ آپ کا میتھلی میں ٹویٹ اور بھوجپوری میں ٹویٹ اور ریفیل کا ٹویٹ نہیں ہے موڈی آپ کے ہی منتری منڈل کے منتری نے ریزائن کر دیا اور یہ بتاتا ہے کہ آپ بھارت کے نبی پرتیس ست لوگوں کی دشمن ہیں آپ آپ بھارت کے گریبوں کے دشمن ہیں آپ بھارت کے کسانوں کے دشمن ہیں آپ بھارت کے یوباؤں کے دشمن ہیں ان سٹھ لاکھ بیروزگاری دیوست پر آپ کے خلاف لوگوں نے بیروزگاری دیوست بنایا آپ من کی بات صرف بلیک میلر ہیں بلیک میلنگ کرتے ہیں آپ من کی بات نہیں کرتے آپ کے بھروسے پھر نتیس کمار جو کنگوزر ہو چکا چوتھے پار ان کے پاس کوئی مددہ نہیں بچا نہ اس کے پاس پانچ سال کا مددہ ہے نہ ان کے پاس دس سال کا مددہ ہے نہ ان کے پاس اسکول اور ایڈوکیشن کا مددہ ہے نہ اس کے پاس مندریگا کا جو برکس روپے تھے اگارہ کروڑ وہ کیا ہوا اس کا مددہ ہے نہ ان کے پاس کو رہنہ ویرس میں آٹھ ہزار چار سکرور خرچ کیے وہ کہاں گیا اس کا مددہ ہے نہ ان کے پاس پلائن روکنے کے لیے جو آئے پھر لوٹ رہے ہیں اس کا مددہ ہے نہ اس کے پاس پانچ لاکھ بٹیس ہزار جو سرکاری بیکنسی ہے اس کا مددہ ہے نہ اس کے پاس سپاہی دروگا ڈینٹل ڈاکٹر امین ان کے پاس کوئی ایسے مددے نہیں ہیں موسیقی